شکشہ و بھاکی لاپروہی اور آٹی پوچل میں گربہی کے کاران اس سال پھر سے تیتالیس ہزار سے زیادہ بچوں کو شکشہ کے عادکار آدھنیم کے تحت سکولوں میں داخلہ نہیں مل پایا ہے اس سطر کے یہ چھے ہزار چھارسو چھبیس سکولوں میں چھے اٹھی ہزار پانچ سو ستکتر سیٹوں پر ایک لاکھ کلک بھگ آویدن آئے تھے جس میں تیتالیس ہزار آویدن کو آپاتر بتا کر چھٹنی کر دی گئی تھی اور اس کے چلتے چھالیس ہزار کے صرف و تیت اکتیس ہزار پانچ سو ننیاندے سیٹ بھی بھر پائی ہیں ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا شکشہ ویبھاغ ہائی کوٹ کے آدیشوں کا ہر سال اس طرح اولنگن کرتا رہے گا یا پھر خالی تیتالیس ہزار سے زیادہ سیٹوں کو بھرے گا اس مددے کو لے کر سکول شکشہ منتری پیم سائے سنگھ کے ایکام سے خاص بات چیت کی سوال اٹھ سوال اٹھ راچپوت میں چلے آپ کو دکھاتے ہیں ردیس میں سکشہ کے ادھگار کے ادھنیام کے تحت گریب بچوں کا پرابی ڈسکون میں پڑھنے کا سپنا ٹوٹتے جا رہا ہے اور کارن بتا جا رہا ہے کہ جو نیام ہے اس کے انسار یہ اسکوٹنی ہوتی ہے جس کے کارن جتنے سیٹ ہے اس سے ایک تہائی حصہ کے بچے ہی اس ادھنیام کا لاب اٹھاتے ہیں تو اس مدے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شکشہ منتری سائے جی ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ مادہ ہے اور کیا اس نے صدار کیا دائے گا سر ہر اشار یہ سمسیہ آ رہی ہے کہ جتنے سیٹ ہیں اس کے ایک تہائی بھرتی ہو پا رہا ہے رائے ٹو ایجوکیشن کے سامن میں جو گائیڈ لین ہے جیسا کی آپ سمجھانتے ہیں کہ 25% بچوں کو ہم ندھن دیتے ہیں جو گریبی دکھا کے نیچے رہتے ہیں تو گریبی دکھا کہ نیچے کی الگ الگ آئیڈ لین ہے شہری میں کچھ الگ ہے گرامیٹ شیط میں کچھ الگ ہے تو اگر ایک روپتہ اس میں رہے بھارسکار اگر ایک روپتہ کرتے ہیں کہ آپ کو اسی گائیڈ لین کے انسان سے آپ کو رائے ٹو ایجوکیشن دینا ہے تو ہم لوگ اس میں کاروائی کریں گے ابھی جو برہنے کے کچھ چھوٹ جا رہے ہیں پور برتی میں سرکار میں کیا تھا کہ الگ الگ نیموں میں پراؤدھان تھا کئی جگہ چھوٹ دے رکھی تھی کئی جگہ چھوٹ نہیں تھا لیکن میں نے کہا کہ اگر اس میں جو بھی گائیڈ لین ہے اسی کے انسان سے کرنا چاہیے ہو ستا کہ کوئی اس میں چھوٹ گیا ہو کئی میرے پاس بھی کئی لوگ آدھے کہ ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے پھر ہم لوگ اس کو فون کرتے ہیں تو کبھی آپ کا سرور ڈاؤن رہتا ہے وہ اس کو نہیں لیتا ہے یہ بہت سے کارن ہے کہ کبھی کبھی سرور ڈاؤن رہتا ہے کہ ہمارا اس میں نہیں آ رہا ہے تو کئی کارنوں ایسے ہیں جسے کارنوں اس میں آپ کو تبلید دی جا رہے ہیں ابھی تک رائیٹ ٹو ایجوکیشن کیول آتھنی تک کے لیے بیوستہ تک کہ ہم آتھنی تک بچوں کو رائیٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت پرائیوٹی سکولوں میں بھرتی ان کی ہوگی اس کا پورا فیس سرکار پٹائے گی چھتیز بار سرکار نے ایک قدم آگے اٹھاتے ہوئے اب آتھنی کے بعد بچے کیا کرے گا یا تو اس کو موٹی رکم دینا پڑے گا پرائیوٹی سکول میں یا وہ پڑھائی چھوڑ دے گا یا اپنے سرکاری سکول میں آگیا ابھی ہمارے بھوپیز بھائی کے مکسپنتی کے اگوائی میں جو سرکار کونل کی ہے انہیں کہا کہ ہم آتھنی کے بعد بھی ہم لوگ اس کا پڑھائی چاری رکھیں گے تاکہ بچے کو بھرکران نہ پڑے تو آٹھویں آپ کے نویں اور دسویں میں بھی یہ رائٹ ٹوئی اٹھوٹی سکول سکول میں دے گی پڑھائی کرنے کرے گی اور اس کی پہرے پورا بہوستہ بھی کرے گی تو یہ تھے ہمارے ساتھ شکشہ منتری جن کا صاحب کہنا ہے جو خالی پوشٹ ہے اس پر ویچار کیا جائے گا اور جو بچوں کا فان ریجیکٹا ہوا ہے جو نیام کانون کے تحر اس پر ویچار بھی مرز کر کے آگے کی کاروائی کی جائے گی چلی اب دیکھتے ہیں کرناٹک ایکسپریس